دسکہ دنگل ہم تلاشیں گے لیکن اس وقت ایک بڑی خبر کے ساتھ شروعات کرتے ہیں ننڈی گرام سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے ننڈی گرام میں ہی کل پرچار پرسار کے دوران ممتہ دی جی کو چوٹ لگی تھی اور چوٹ کے بعد لگا تھا تیم جی سمرتھاک ممتہ برنڈ جی کے سمرتھر میں اپنا ویرو جت آ رہے ہیں تصویر ہے اس وقت آپ دیکھیں سب سے پہلے تصویر زی ہندوستان پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جکم پر کیسے یہاں پر سیاست بھی سامنے آ رہی ہے وہ بھی دیکھیں ایک اور کہا جا رہا ہے کہ سوچی سمجھی ساجش کے تحت کیا گیا ممتہ برنڈ جی یہ آروپ لگا رہی ہے تو بیجی پی کا صاف طور پر کہنا ہے کہ چناوی اسٹرنڈ ہے ظاہر ہے کہ آپ ممتہ کے اپنے بیگانے ہو رہے ہیں بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے ممتہ کو کچھ دکھائی نہیں دیرہا لہٰذا اب وہ لوگوں کی سمپیٹھی کے لیے ایسے کارڈ چل رہی ہے یہ آروپ بھارتی امتہ پارٹی لگا رہی ہے فیلال تصویریں آپ دیکھیں یہ تصویریں ٹی ایم سی اور بیجی پی کارکرٹاؤں کی ہیں چونکہ آپ مجھے رہے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس وقت ایک اور بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں زی ہندوستان کی پرطال چشمدیدوں کا بیان سامنے آ گیا چشمدید وہاں بتا رہے ہیں ظاہر ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے ہم سنا رہے ہیں آپ کو کہ آخر کس طریقے سے چشمدیدوں نے اس پوری ساجش کی بات کو جھٹا دیا نکار دیا اور صاف طور پر یہ کہا کہ سوبے کی مکھے منتری اس پورے مسئلے پر جھول بول رہی ہے یہ بیرولیا باج آ رہا ہے اور کل کیا یہاں ایک جھوٹ کی کہانی گڑی گئی کل کیا مکھے منتری نے ایک پورا کا پورا ایک یہاں پر ایک ایسی کہانی گڑنے کی کوشش کی جو انہیں چناؤں میں فائدہ پہنچا سکے کیونکہ یہ بیرولیا باج آ رہا ہے عام لوگ رہتے ہیں استانیے لوگ ہیں بیہت شانتی پر یہ لوگ ہیں اور یہاں پر ایسے آرپ لگائے گئے کہ یہاں پر انہیں گھیل لیا گیا یہ خمبہ جس پر کہا گیا کہ یہاں پر کچھ لوگ شامل ہو سکتے ہیں تو یہاں پر وہ ٹکر ہوئی اور اس کے بعد دیدی کو چھوٹ لگی اس کے بعد وہ یہاں سے گئی تو یہاں پر اس طرح کا جو کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے گھیل لیا کچھ لوگوں نے اس طرح سے کیا وہ ساری چیزیں یہاں پر دیکھنے کو ابھی ساملے آپ نے کیا سنا سنا کچھ کون تھے یہاں پر اس ٹائم پر کوئی تھے نہیں لوگ ووک تو نہیں تھے کسی نے دھککہ مکی تو نہیں دھککہ نہیں جھوٹ بلتا دھککہ نہیں ملتا کوئی دھککہ نہیں کسی نے پریشان نہیں کہ دھککہ مکی ایسا کچھتا جھوٹ بول دی آپ نے سنا جھوٹ بول گیا اس میں دھککہ لگتا اس طرح دوبرجا تھا دوبرجا لگتا اب یہی بیٹھتے یہی دکھنا مر یہی بیٹھ کے دیکھ رہے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ چشمدید ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ان کی دکان ہے یہاں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد جب وہ یہاں پر آئی گاڑی یہاں پر رکھتی ہے اور اس کے بعد دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے وہ دروازہ لگتا ہے اور اس کے بعد انہیں چھوٹ لگ جاتی ہے اور صاحب صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہی ہیں ممتہ دیدی جھوٹ بول رہی ہیں تو اس سارے لوگ چشمدید جو وہاں موجود تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے دھکا مکی یہاں نہیں ہوئی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ظاہر ہے کہ یہاں جنتہ ہے اس تھانیے لوگ ہیں یہ جھوٹ نہیں بول سکتے اور صاف طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کوئی دھکا مکی نہیں ہوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہو ہو سکتا ہے کہ پیرفیسل گیا ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹھبا لگ گیا ہو یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اس طریقے کا کوئی بھی واقعہ یہاں پیش نہیں ہوا کہ کسی نے جان بوجھ کر اس طریقے کوئی گھٹنا کو انجام دیا ہو تمام میرے سایوگی گراؤنڈ زیرو سے اس وقت میرے ساتھ جڑ رہا ہے تمام خاص بیمان بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے منو جیادر جی بھارتین دپارٹی سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سنجھے سرکار جی ٹی ایم جی سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ممتہ بانر جی کے ماملے میں اپنا پکش رکھیں گے روہیت اس وقت ہمارے سایوگی گراؤنڈ زیرو ننڈی گرام سے جڑے ہوئے جہاں پر یہ پوری گھٹنا ہوئی پرتیوش اس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے سرفرا سیفی جو کہ لگاتار پوری رات اس ہسپیٹر میں رہے جہاں پر ممتہ بانر جی کا علاج چل رہا ہے 6-7 ڈکٹروں کی ٹیم ان کا علاج کر رہی ہے اور میرے سایوگی روہیت رنجن بھی لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہت بہت سواغت سبھی کا اس ریویٹ کا حصہ بننے کے لیے لیکن سب سے پہلے رمن میں آپ کے پاس آ رہی ہوں ظاہر ہے آپ لگاتار ننڈی گرام میں بنے ہوئے ہیں پچھلے ایک ہفتے کا وقت ہو گیا ہے کل جو کچھ ہوا چشمدید کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا آپ نے وہاں لوگوں سے بات کی کیا وہاں پر زمینی حقیقت آپ کو اس پورے واقع کی نظر آئی دیکھیں لکشمی صورت میں اس سپارٹ پر کھڑا ہوں اور ٹھیک سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی پر وہ جگہ ہے جہاں پر کہا گیا کہ ان کو گھیرا گیا اور وہاں پر چھوٹ لگی اور یہاں پر ٹھیک یہ سمجھئے کہ یہ وہ سپارٹ ہے یہ وہ خمبہ ہے جہاں پر انہیں چھوٹ لگی اور یہ بتایا جنر sem Distania لوگوں نے ہمیں بتایا کہ گاڑی آتی ہے اور یہاں پر آ کر گھٹتی ہے یہاں پر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پر جب وہ کھولتی ہے تو یہاں پر چھوٹ لگتی ہے انہیں اور اس کے بعد یہ پوری کہانی گھڑ لی جاتی ہے جیسے دستانیا لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کہانی پوری یہاں پر گھڑ لی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ دیدی کو گھیرا کیا دیدی کو چوٹ لگی اور اسی لئے لگی کیونکہ ایک ساجش کا حصہ تھا لیکن جب ہم یہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو دوسری کہانی یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی ساجش نیتی کوئی لوگ یہاں پر جمع نہیں ہوئے بلکہ یہ صرف ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پشم بنگال میں ایک نئی کہانی لکھی گئی اگلے دن صبح یہاں پر ڈی ایم اور ایس پی پہنچتے ہیں اور وہ لوگوں سے بیان لینے کی بات کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد ڈی ایم ایس پی اپنی پوری فورس کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں اور پھر یہاں پر ٹی ایم زی کے کارے کرتا آتے ہیں اور انہوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو کی لوگ بتا رہے تھے جو کستانیاں لوگ تھے جو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیے دیدی یہاں پر نہیں ان کو چوٹ لگیے بلکہ ان کے ساتھ ساجش ہوئے توڑی دیر بعد ڈی ایم کارے کرتاں یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور ایک ہنگامہ دونوں کارے کرتاں کے بیچ شروع ہو جاتا ہے ان دونوں کے بیچ ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے تو اس پورے ہنگامہ کے بیس لگبک 20 منٹ تک کوئی پولیس کا جوانیاں پر نظر نہیں آتا 20 منٹ کے بعد یہ ہنگامہ چلتا رہتا ہے کوئی بھی اپنے گھٹنا ہو سکتی تھی اس کے بعد بھی تو کیا یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا یہ کھیلا خوبے اسی طرح کا کوئی کیل ہونے کی بات ہو رہی تھی کیا کہ اسی طرح سے جھوٹی کہانیاں گھڑنے کے بعد پسٹی بنگال میں چناؤں کی جو فیجہ ہے وہ قراب کرنے کی بات چل رہی تھی اور شاید اسی لئے چناؤ آیوگ نے آٹھ چرن میں چناؤ کرنے کی بات کئی جس پہلے کے دیدھی ناراض تھی کیونکہ آپ کو یہاں پر ہیوی ڈپلائمنٹ کرنا پڑے گا جو کی پیراملیٹری فورسز ہوں گی جو کیسٹر ایجنسی کی فورسز ہوں گی جو بائز رہی ہوں گی اور جو دوسرے راجیوں سے فورسز یہاں آئیں گی وہ شاید ہو سکتا ہے کہ پھر چناؤ صحیح ڈنگ سے ہو پائے اور یہ تصویریں ہیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر دونوں ہی پارٹی یہ کارے کرتا ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں اور ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں ابھی بھی پولیس کے ایک دو جوان یہاں پر پہنچ گئے ہیں تو یہاں پر یہ وہ چگہ ہے یہ وہ بازار ہے جہاں پر پشی بنگال سے ایک کہانی گڑی گئی رہنگ بلکل میں لوٹوں گی آپ کے پاس سرفرہ سیفی اس وقت ہمارے ساتھ اس ہسپیٹل سے موجود ہیں جہاں پر چھے سے ساتھ ڈاکٹرز کی ٹیم لگاتار ممتہ بانر جی کا علاج کر رہی ہے ان کی دیکھ رہے کر رہی ہے پوری رات پوری رات میرے سیوگی وہاں پر موجود ہے کیا کچھ پاہ پر چل رہا ہے سیفی کیا کچھ جانکاری ممتہ بانر جی کی طبیعت کو لے کر کیا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اور اب تک کیا کچھ سمجھ میں آیا ہے واقعی یہ حادثہ تھا یا ساجش تھی اور ایک بڑی خبر آ رہا ہے ہندوستان پر چشمدیدوں کا بیان سامنے آ گیا ہے یہ بڑی خبر دیدی کو چوٹ سڑک کنارے کھڑے کھمبے سے لگی ہے چشمدیدوں کا یہ کہنا ہے دیدی کو چوٹ سڑک کنارے کھمبے سے لگی ہے ممتہ بانر جی پر حملے کی بات جھوٹی ہے کوئی حملہ نہیں کیا گیا ہے ممتہ بڑی خبر کو کنارے کھاگی ہے ممتہ بڑی خبر ہو یہاں ممتہ بڑی خبر جگریہ لگی ہے موسیقا 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 آپ کے پاس اگر کوئی ایسا ثبوت ہے جو آپ آروپ لگا رہی ہیں کہ آپ کو کسی نے دھکا دیا جبرن گاڑی سے پیر میں کچلنے کی کوشش کی یہ سب سے بڑا سوال ہے پرتیوش کہ آخر اس کافلے میں کون گوستا ہے گوستنے کے بعد وہ حملہ کر دیتا ہے جیسا کہ آروپ لگ رہا ہے اور وہ فراد بھی ہو جاتا ہے کسی کی گرفتاری بھی نہیں ہوتی سوال تو ظاہر سے یہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں میں لوٹری ہوں پرتیوش آپ کے پاس شویتا بھٹا اچارے میری ساہ ہوگی اس وقت ممتہ دیدی کے گھر کے باہر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شویتا وہاں کی کیا تصویر آپ ڈیٹ بتائیے اس وقت دیکھئے لکشمی دیدی کیونکہ ہوسپٹل میں ہے تو ظاہر سے بات ہے جو بھی دیکھنے ویسٹر کا سلسلہ رہے گا جو بھی تمام منتری ہیں وہ جائیں تو وہاں ہی جائیں گے کیونکہ دو دن تک ابھی دیدی وہاں ہی رہنے والی ہے لیکن فلحال گھر کی تصویر بھی دکھانی ضروری ہو جاتی ہے تو ایک بار کیمرہ پرسن کو کہوں گی یہی وہ سڑک ہے جو دیدی کے گھر کی اور جاتی ہے اور کیونکہ پتہ ہے کہ میڈیا کا جمعبڑا ہو جائے گا تو دیکھئے بیاریکیٹنگ کیلئے یہ لگا رکھا ہے جب ہم اس سے آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے تو ہمیں بولا گیا کہ آپ کے لئے میڈیا کیلئے یہ گیلری بنائی گئی ہے اس کے آگے موو نہی کر سکتے لیکن کچھ لوگ جو دیدی کو ملنے آتے ہیں کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ گنگا جو لے کر بھی دیدی کے پاس پوچھتے ہیں روحیت اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوا ہے سوال سب سے بڑا یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ سوبے کی مکھیا کی سرکشت میں اگر ایسے چوک ہو سکتی ہے تو جنتہ وہاں کیسے سرکشت محسوس کرے گی واقعی ہے کوئی ساجیش یا پھر یہ حدثہ ہوا ہے دیکھیں نمبر ون کیونکہ کل ہم نندی گرام میں تھے ہماری ٹیم تھی اور میں خود مندر پریسر کے اندر موجود تھا جہاں پر ممتہ دیدی کو وزٹ کرنا تھا پوجا کرنا تھا اور پوجا کرنے کے بعد پھر آگے نکلنا تھا نومینیشن فائل کرنے کے لئے ہم نے کیا دیکھا وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ وہاں پر کسی کی بھی انٹری ہو رہی تھی تو وہاں پر پراپرلی چیکنگ ہو رہی تھی ہماری لئے بھی پورا بریکیٹ تیار کیا گیا تھا اس کے علاوہ مندر پریسر کے اندر یہاں پر شیولنگ تھا وہاں پر بھی پوجا کے لئے بارہ پوجاری تھے اس سے پہلے سیکیورٹی چیک آتا ہے اور بارہ پوجاریوں کو ہٹا دیتا ہے صرف دو پوجاری اندر بیٹھتے ہیں یعنی اتنے سیکیورٹی لیبل ہائی تھے اور وہاں پر پراپرلی ایک ایک چیز کو چیک کیا گیا ان کے ساتھ کیمرے بھی تھے ان کے ساتھ ٹیم بھی تھے ان کی پوزنل سیکیورٹی بھی تھی یہ تمام پروٹکالز کے طرح مکھے منتری وہاں پہنچتی ہے اب سوچئے اس کے علاوہ ہم نے بار بار بتایا کہ دیدی جہاں جہاں جاری ہے جن سبائی کرنے تمام راستوں پر ملتے ہوئے مندروں پر بھی جا کے دستک دے رہی ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے تو کیا وہاں پر یہ سیکیورٹی چیکس نہیں کیے گئے تھے بلکل سب سے بڑے سوال ہوئے یہی کھڑے ہو رہے میں لاتوں گے آپ کے پاس سر فراز سیفری ہسپیٹر سے لکاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سر فراز کیا کچھ اپ ڈیٹ اس وقت آپ کو مل رہے ہیں بلکل لکشمی جس جگہ میں کھڑا ہوں یہی پر مامتہ دیدی ایڈمیٹ ہے میں آپ کو تصویروں کے ذریعہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے کیمرمن رنجیز سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور ذرا آپ کو وہ تصویریں دکھائیں جہاں پر مامتہ دیدی اس وقت ایڈمیٹ ہے یہ تصویریں میں نے اپنے دشکوں کو راتبے میں دکھائیں تھی دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ ایمبولنس کھڑی ہے یہ فرس فلور ہے کمرہ نمبر بارہ اور ساڑے بارہ یہی ہے یہی پر مامتہ دیدی اس وقت موجود ہیں ان کے پارٹی کے تمام نتہ موجود ہیں ساٹھ ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہیں اور دیکھیں اس وقت جو پولیس کے ڈی جی پی ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں ان کی گاڑی یہاں پر کھڑی ہے اپنے کیمرمنس کو گاڑی دکھائیے یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کے آلہ دکاری لگاتار یہاں پر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی پارٹی کے تمام بڑی نتہ یہاں پر آ رہے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رات بھر یہاں پر کافی ہمارے پر رہا آپ کے پاس ایک بڑی خبار اس وقت ہمارے پاس آ رہے ہیں بی جی پی کا ممتہ پر بڑا آروپ یہ بڑی خبار بی جی پی کا ممتہ پر سہان بھوٹی بٹوڑنے کا آروپ پریشاند کسوں نے ممتہ کو ہورڈنگ خریدنے کی صلاح دی ہورڈنگ پر ممتہ کی تصویر لگانے کی صلاح دی ممتہ کی اسپطال والی تصویر لگانے کی صلاح دی تصویروں سے سہان بھوٹی بٹوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اپنی زمین کھو چکی ہے ممتہ اور اسی لیے تکڑم کر رہی ہیں پی کے نے ممتہ کو ویلچئر استعمال کی بھی صلاح دی یہ بڑی خبار اس وقت آپ کو بتا دیں یعنی کہ پوری طریقے سے پری پلان بتایا جا رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چناؤوی پرچار کی رڑنیتی کا حصہ ہے سیمپیتی اور ووٹ وٹوڑنے کے لیے ممتہ بانر جی یہ سب کر رہی ہیں یہ بھارتی انتہ پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے ہمارے ساتھ سنجے سرکار جی جڑے ہوئے ہیں ٹی ایم چی سے منوز یادب جی بھارتی انتہ پارٹی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ایک بھارتی سے بہت سواگ ہے سنجے سرکار جی سوال بڑا کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر سوبے کی مکھیہ کے ساتھ یہ کوئی ساجش کیسے کر سکتا ہے اتنے بڑے کافلے سرکشہ گھیرے کے ساتھ اگر کوئی آ کر حملہ کر کے چلا جاتا ہے نہ کیمرے میں کیاد ہوتا ہے نہ گرفتاری ہوتی ہے کیسے مانا جائے کہ یہ ساجش ہے اس کو کیوں نہ ہاتھ سا کہا جائے بیجی پی کہہ رہے ہیں کہ آپ سمپیتی بٹوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے ہم آپ کو بتانے چاہیں گے جو بھارتی جنتہ پارٹی کو جی لیڈر ہے اور اوکو جیزن کے جتنا بھی لیڈر ہے اس کو بلکل جانکاری کتنا ہے معلوم نہیں ہے لیکن ممتہ بینے جی کو پر جس ڈھن سے کتنا بار حملہ ہو چکے ہیں اس کو اگر ہم آپ کو یہ ریپورٹ بتائیں گے تو آپ دیکھے تاجب بن جائیں گے دو ہجے ساتھ میں نندگرام میں جب دیدی پہنچی تھی نندگرام کا اندلان قسم اس کو پیٹرول بومہ سے اس کو اس کو اوپر میں اٹک کیا گیا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں سنجے سرکار جی کیسے سمدھب ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا پیر فسل یا ان کو دھوکر لگی ہو یا کوئی ادنے وجہ رہی ہو کیسے سمدھب ہوگا سا آپ سمجھ رہے ہیں سوبے کی مکھے منتری سوبے کی مکھے منتری ایک بلے سرکشہ گھیرے میں چلتی ہیں ان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ساجیشوں گئی آپ کا کے لئے کام کریں گے آپ کو بس کیسے خبر آگیا کہاں سے خبر آگیا پیر پی چل گیا آپ کو بس کہاں سے خبر آیا آپ دیکھائیے تو ارے سار ہمارے تو میں نے آپ کو سنایا جشمدیدوں کی کہانی وہاں کے جو اس تاری لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں سار سجن بھی ہے پلاشٹر بھی ہونے والا ہے آپ کو بس کوئی ثبوت ہے آپ بے مونیات بول رہے ہیں آپ پر پارٹی کے پروکتہ کا کامت کیجئے سنجے سرکار جی اگر کوئی ثبوت ایک سیکنڈ سار میں تو سوال کر رہے ہوں آپ تل ملا کیوں رہے ہیں میں تو سوال کر رہی ہوں آپ سے سوال کا جواب دیجئے وہ یہ کہہ رہے کہ آپ کے پاس ثبوت ہے تو اس کو لائیے نہ کہ کس نے حملہ کر دیا منو جادر جی لچمی جی ایک کھیلا نہ چلوے ایک کھیلا نہ چلوے یہ کھیلا نہ چلوے یہ جو نوٹنکی اور یہ نہیں چلنے والی ہے یہ بتائیے کہ چالیس چالیس سیکیورٹی گارڈ کے باب جود بھی وہاں پر کوئی فٹیج نہیں آرہا ہے کوئی کلو نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ کوئی پروپ نہیں دے رہے ہیں یہ کیول اور کیول سے پتی بٹورنے کا ایک پیاس منو جانے لوگ چاہیے میں نے صحیح کہ رامن گاؤنڈ زیرو پر ہے اس تھانے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ سنجے سرکار جی کہہ رہے ہیں کہ پروپ کیا ہے پروپ کیا ہے کون کہہ رہا ہے کہ ہملا ہملا نہیں ہوا ہے رامن جانا بات کریں اس تھانے لوگوں سے ایم سے کے پاس کونچا پروپ ہے کہ وہاں پر ہملا ہوا ہے سنجے سرکار جیسے سارے لوگوں کی پاس چلو جیسے چلو جیسے کون سائی کون گلگیری باب اوٹ گزادہ کیا کچھ لوگوں نے گھر کے چوٹ لگائی چوٹ تو لگا لیکن یہ چوٹ بول رہا ہے محمد بن جن ناٹک کر رہا ہے ڈاما کر رہا ہے ادھر میں لیکن ادھر میں کوئی ٹھیلا نہیں اس کو گاہاں کوئی ٹاز نہیں کیا لیکن یہ دراما کر رہا ہے ابھی دیکھا کہ کچھ دیل کا پہلی 2007 سال میں دیکھا سنگھون میں ٹٹا ٹٹا ٹنی نوگاڈ ادھر کا کارگھانا خاطیا ادھر میں بھی وہ ڈاما کیا تھا ادھر شنگھون کا آدمی لوگ کو بھول بھول سامجھایا مواؤجا ملا نا کام ملا روزگار ملا کچھ بھی نہیں ملا لیکن ادر میں کیا کرا انو سن کیا تھا کچھ دن کھانا نہیں کھایا تھا بولا تھا لیکن ادر میں کھانا کھانا سے آیا تھا ادر پردہ تھا ایک پردہ تھا پردہ کا اندر سے ادھر کھانا آیا تھا سب لوگ ادھر کا آدمی لوگ سب جانتا ہے یہ ووٹ کے لیے چوٹ کی رنیتی پہلے سے تھی جیسا کہ آروپ لگ رہا ہے لیکن وہ رات میں کیسے آدمی جس ٹائم نہیں تھا اسی ٹائم کھانا بھی کھانا یہ ووٹر ہے وہاں کا یہ ووٹ دینے جائے گا کارے کرتا نہیں ہے یہ ووٹر ہے کچھ کا ووٹر کے لیے تو صحیح سے استعمال کر لیجے باشا وہاں کی ہر جانتا کو آبھارتی انتا پارٹی کے دنے قرار دیں گے مانو جارت مانو جارت سنجے سرکار جی منوچ جی میں روک رہے ہیں آپ کو رامانچو کی گراؤنڈ زیروں پر وہاں موجود ہیں سنجے سرکار جی ہر ایک ویکتی کو اگر آپ بھارتی انتا پارٹی کا کارکرتہ کا تمکہ اور سرٹیفیکیٹ باندھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں کوئی ووٹر آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا پھر تو ہر کوئی وہاں بھارتی انتا پارٹی کا کارکرتہ ہی ہوگا اتنے لوگ وہاں کھڑے ہیں جو وہاں کے لوکل ہیں آپ ان کو سننے کی کوشش تو کریے نا کہ لوگ کیا کہہ رہے سار سن لیے وہ نار رمن کے جاننے والے ہیں نا بھارتی انتا پارٹی کے جاننے والے ہیں سار ایک اور آدمی ہے میرے سار سار آپ بھیج دیجئے ان لوگوں سے بات کر لگے رمن بولیے دیکھیں بھئیہ میں تو سبہ آیا تھا اور شام کو آیا تھا تین دن سے ننگرام میں گھوم رہا ہوں تو مرکو تو پتا بھی نہیں ہے نہ تو ان کو چہرہ دیکھ کے مجھے پتا لگ رہا ہے کس پارٹی کے لگ رہے ہیں نہ تو ان کا چہرہ دیکھ کے مجھے کس پارٹی کے لگ رہے ہیں بھاگلا بھی میں سمجھ نہیں کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اصلی بات سمجھ میں آجا رہی ہیں مجھے ڈراما دو کا کھلا ہو پہ یہ شب سمجھ میں آجا رہا ہے ڈیڈی کا گاڑی ادھر سے آیا تھا یہاں پہ اس کا جو سمرتن تھا وہ یہاں پورا گھر گیا تھا پولیس تھا دیڈی بولا پولیس نہیں ہے پولیس احترام تھا لیکن اس طرف نہیں تھا لیکن اس کا بات دیکھا گیا آدمی کے ساتھ ملنے کے لیے وہ خود اپنا درجہ کھلا اور تھوڑا پار نکلا ڈیڈی کے لیے تھوڑا پیچھے سامنے چلا گیا تو اس کا پیار میں دیکھئے جہاں لگایا ہے پورا اس میں ہی لگایا ہے پورا نکل سائٹ میں اور وہ جر جگہ چھٹکے یہاں پیسے لگا اسی ہے مین گھٹنا ہے اور سامنے میں جو مٹھائی بھلا دکان ہے اس کا پوچھئے وہ بھی اس کو باتا دے گا ہم ہو سکتا ہے سلیہ سرکار جی یہ بچہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کار کرتا لگے بلکل رمائن ایک دم صحیح جانکاری دی ہے اور وہ نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ وہاں موجود تھے آپ ان سے پوچھ لیجے ہم کسی پارٹی کے کار کرتا نہیں ہے لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر واقعی چوٹ لگی ہے سب کی سمیدنا ہے ان کے ساتھ سب کی سنپیدی ہے جوتوے کی مکھے منتری ہیں پرچار کر رہے ہیں غلط ہوا ان کو چوٹ لگی ہے سب کی سمیدنا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس چوٹ کو ہاتھ سے کو اگر ساجش کا قرار دیا جا رہا ہے تو کیا ووٹ کے لیے چوٹ کرنا ٹک اور اس وقت ایک بڑی خبر کے ساتھ شروعات کر رہے ہیں اس تانے لوگوں کا دعویٰ ممتہ بانر جی ناٹل کر رہی ہیں ممتہ بانر جی پر کوئی حملہ نہیں ہوا جشمدید کہہ رہے ہیں ممتہ بانر جی کو کھمبے سے چوٹ لگی ہے جشمدیدوں کا یہ بڑا دعویٰ اس وقت کے بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں جو تمام لوگ وہاں پر ممتہ بانر جی کی ریالی کو دیکھنے پہنچ رہے تھے ممتہ بانر جی کو دیکھنے پہنچ رہے تھے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں صاف طور پر اس تصویر کو دیکھا ہے جب ممتہ بانر جی کو چوٹ لگی ہاں ان کو چوٹ جرور لگی ہے لیکن یہ حادثہ ہوا ہے کوئی حملہ ان پر نہیں کیا گیا یہ بیری کٹنگ جو ہے یہ بیری کٹنگ اس لیے ہے یہاں سے بڑی کار یہاں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ روٹ اتنا چھوٹا ہے اس لیے بڑی گاڑی آنا مانا ایک ریلنگ ہے وہ ریلنگ سے خود مکہ منتری چھوٹ لگ گیا چھوٹ سیدھا سیدھا لگ گیا ہمارے پاس جو بی جی پی کے پاس جھوٹا آروب لگ ہے وہاں کے اس تھانے لوگوں کو آپ سن رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں موجود تھے یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے کہنے پر کوئی ساسیا جھوٹ نہیں بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی چھوٹ لگی ہے اس بات سے انکار نہیں کیا سکتا کہ چھوٹ نہیں لگی ہے لیکن وہ چھوٹ ہاتھ سے سے لگی ہے کوئی حملہ ان پر نہیں ہوا ہے رمان اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں رمان ظاہر ہے کہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ وہاں کی کہانے اکھو دیکھی بتا رہے ہیں لیکن باوجود اس کے اسے ایک ساجش کی طرح سے گڑنا یہ کیا بتاتا ہے کیا ووٹ کے لیے چھوٹ کی پہلے ہی تھیوری رڑ نیتی بن چکی تھی دیکھیں اگر وہ اتنا بھی کہتی کہ جو کیمپیننگ ہے اس میں بھی اگر انہیں چھوٹ لگی ہے تو وہ بھی لوگ مان دیتے کیونکہ اس میں بھی انہیں سیمپیتھی مل جاتی اس میں بھی انہیں چیزیں مل جاتی لیکن یہاں پر یہ کچھ تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں فیس بک لائیو ہے اس وقت کا جو سیدھا میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت کا فیس بک لائیو ہے دیکھیں آپ اگر یہ جوم ہو سکتے ہیں یہ تصویریں دیکھیں یہ کارے کرتا جمع ہے یہ اس ٹائم فیس بک لائیو کسی نے کیا تھا اور یہ اوپر کی چھت سے فیس بک لائیو آتا ہے یہ دیکھیں کارے کرتا جمع ہے گاڑی کا پہ آئیے یہ دیکھیں پولیس پولیس نظر آ رہی ہے آپ کو یہ پولیس بھی یہاں پر موجود ہے یہ سب سے بڑے جھوٹا کھلا سا سب سے پہلے زی اندوستان پر یہ فیس بک لائیو ہے دیباسی اس پارٹیل نے یہ فیس بک لائیو کیا ہے یہاں پر کارے کرتا موجود ہے مجھے پولیس بھی یہاں پر نظر آ رہی ہے اوپر والی چھت سے یہ لائیو ہوا ہے ٹی ایم سی کے جھنڈے یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ تصویریں سب سے پہلے زی اندوستان پر سب سے پہلے سر یہ لائیو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر کارے کرتا پولیس کی پوری لائن دونوں طرف سے دیکھیں دونوں طرف سے بیرکیٹنگ پولیس ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے دونوں طرف سے دیکھیں نا سر دیکھیں سر یہ دیکھیں پولیس جوان ہے بیڑھٹ آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نا سر تصویریں جھوٹ نہیں بولتی سر تصویریں جھوٹ نہیں بولتی سر سنجے سر تصویریں دیکھیں پولیس کے جوان کارے کرتا ہوں کو ہٹا رہے ہیں لوگوں کو ہٹا رہے ہیں اور جس طرح سے سی ایم کا پروٹوکول ہوتا ہے سارے پروٹوکول فالو یہاں پر کیے جا رہے ہیں ہر پروٹوکول تصویریں دیکھئے ہر پروٹوکول فالو کیا جا رہے ہیں پولیس کے جوان کھڑے ہیں کیوں ان پولیس کے جوانوں کی نوکری پر سوال کڑے کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں یہ تو اپنا کام کر رہے ہیں یہاں دیکھئے کھڑے ہیں نا کارکرتاؤں کو ہٹا رہے ہیں پورا جو سرکشہ گھیرا ہوتا ہے وہ یہاں پہ بنا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے نا سر اب میں اور کیا سبوت دوں آپ کو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سنجھے سر اب اتنا بھی آنکھوں پر پٹی مت بانجھئے سر سر دیکھئے نا تصویریں تو جھوٹ نہیں بولتی آپ نے میں نے لوگوں سے بات کی آپ نے سوال کڑے کیے میں اب تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں اب آپ سوال کڑے کر رہے ہیں یہ دیکھئے نا پولیس جو بیسیکلی آپ تو سر بڑے نیتا ہے نا ایم سی کے آپ جانتے ہیں پروکتنا ہے یہ دیکھئے پولیس کھڑی ہیں وہیں اسی بازار کی یہ تصویریں اور کیا دکھاؤں سر اور کیا سبوت دوسر پولیس کا پولیس نہیں ہے ساری پولیس موجود ہے سر یہاں چانوں طرف موجود ہے یہ سنار کی دکان ہے یہ دکان ہے یہ دکان ہے یہ دکان ہے اور یہی پہ چھوٹ لگئے یہ تصویریں دیکھئے لکشمی اب یہ تصویروں کو بھی منا کریں تصویریں دکھائیں انہیں ساری کہا نہیں بیان اور یہ ٹھوٹ سنیر میخواکد دکھارہ ہیں یہ دیکھئے یہ تصویریں دکھی آپ سر جونی یہ اجتنا موسیقی 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 یہ تو سمپیتھیک ان کی کوشش میں یہ آپ جو ڈیبیٹ بھی کر رہے اس پر پوچھ سکتے کیا ضرورت ایسی ہوڈنگ ٹانگ نے کی سمپیتھیک انگر نہیں ہے تو دیدی کو تکلیف میں دکھا کر آپ کیا چاہتے ہیں لوگ کو مارمی کرنا چاہتے ہیں لوگ کو اپنی اور کھیچنا چاہتے ہیں ارے کام بولنے دیجئے نا کام کے اوپر بھروسہ ہونے دیجئے نا دس سال آپ نے گزارا ہے نا تو دس سال کے اس حساب کو دیکھنے دی جنتا کو لیکن آپ اس ہوڈنگ کو ٹانگ رہے جس میں دیدی کو تکلیف میں دکھا رہے یعنی تکلیف کی سودے بازی کر رہے ہیں سیدھے طور پر تکلیف کا بازاری کرن کیا جا رہا ہے اس راجنیتی میں تکلیف کا بازاری کرن کیا جا رہا ہے کچھ بھی مال لیجے میں آپ کو ہی اگر صحیح مال لوں باوجود اس کے کیا یہ پوشٹر اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ یہ واقعی کھیلا ہوئے کی ایک کرنیتی آگے بڑھ رہی ہے سر چوٹ لگی ہے سب کی سمپیتھی ہے سوہ کی مکھے منتری ہے سب کوئی چاہتا ہے جل سوست ہو کر میدان میں آئے چونکہ لوگتندر کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ستہ وپکش دونوں مجبوت ہوں لیکن اس طریقے کی پوشٹر لگا دینا یہ کیا درشاہتا ہے دیکھئے ایک کی جب کو بولنا چاہتے ہیں دیکھئے کھیلا ہوئے جو مطلب ہے بھارتی جنتا پٹی جب سناو آتا ہے نا تب کھیلا چالو کر دیتا ہے اور یہی پاکستان کو اوپر کھولا ہاں کو اوپر اور تبی سے وارڈر کی اوپر کی میرے سینہ کو صحیح کرا دیتا ہے تو اس میں وہ سمپیٹی جتنے کے لیے بھارتی جنتا پائیے سمپیٹی جتنے کے لیے میرے کو کاری کرتا ہے اگر ماں کو دردلیب ہوتا ہے تو بیٹے جنو اطلب موطر کھائیں گے اگر اس کو خوٹو کہیں لگا دے ہیں اس کو سمپیٹی کے دوس نہیں ہے ماں کو سممان کرتا ہے لیکن سر یہ پوشٹر کے جریعے کونسا سممان دے رہے ہیں آپ یہ پوشٹر لگا کر تکلیف میں دکھا کر یہ کونسا سممان دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر پہلے سوال نہ بھی کھڑے ہو لیکن آپ کے پوشٹر نے تو سافت وقت سوالوں میں لا دیا سافت وقت سوالوں کے گیرے میں کھڑے کر دیا کہ کیا یہ پہلے سے رہنی تھی بہت ہنے والا آپ کو میرے ساتھ شامل ہونے کے لئے ڈیویٹ میں وقت اتنا ہی تھا اور آگے نہیں بڑھا سکتی لیکن سمجھ لیجئے بھارتی انتہ پارٹی یہ آروپ لگا رہی ہے کہ ووٹ کے لیے چوٹ کا ڈراما کیا گیا ہے اور سافت وقت پر یہ بھی آروپ لگائے گئے ہیں کہ باقاعدہ کھلا ہوئے جو کہا جا رہا تھا اس کی شروعات یہاں سے ہو گئی ہے چونکہ تکلیف ممتہ بانر جی اور جس طریقے سے ان کو چوٹ لگی ہے اس کے پوشٹر اسوار پر شرمنگال میں لگا کر یہ بتایا جا رہا ینتہ کو سہان بھوتی لی جا رہی ہے کہ دیکھئے کس طریقے سے ان پر حملے ہو رہے ہیں فلال اتنا ہی لیکن اسے مدعے پر دس مر باز یہ ہندوستان کی فیصل کلائی پیچ پر آپ کے ساتھ جڑوں گی سیدھے آپ سے چرچہ ہوگی نمسکار